السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے اپنے جن خوابوں کی تعبیریں ہم سے معلوم کی ہیں انشاءاللہ ان کی ہم تعبیریں بیان کریں گے لیکن ایک بات آپ کو پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس ویڈیو کے لاسٹ میں اس پروگرام کے اخیر میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب کی تعبیر آپ ہم سے کیسے معلوم کریں اس کا پورا پروشیز بتائیں گے آپ اس کو فولو کیجئے اور ویسے ہی ہم سے اپنی خواب کی تعبیر معلوم کیا کیجئے آئیے خواب کا تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں یہ محترمہ ہیں شائستہ یاسمین کہتی ہیں السلام علیکم میں دہلی سے ہوں آپ کی ویڈیو دیکھ رہی ہوں میں نے خواب میں نئے دانت جمتے ہوئے دیکھا ہیں اس کی تعبیر اس ویڈیو میں نہیں تھی آپ سے گزارش کے بتائیں دانت پر دانت آئیں ہیں نیچے کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شائستہ صاحبہ محترمہ یہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو باقی رکھے گا آپ کی نسلیں باقی رہیں گی اور شاد اور خوش رہ کر کے زندگی گزاریں گی یعنی آپ کے پوتے پڑا پوتے اور اسی طریقے پر لڑکیوں کی جانب سے جو نسل چلتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو شاد اور خوش رکھے گا اور وہ ایک لمبہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ کا خون اور آپ کی نسلیں اللہ تعالیٰ ضرور اور بہت دنوں تک باقی اور سلامت رکھے گا اس لئے اچھا خواب ہے یہ انہوں نے نام نہیں لکھا کہتے ہیں السلام علیکم ہم نے خواب میں دیکھا ہے کوئی مجھے جادو کیا ہے میرے موں سے خون اور کلیجی بھی نکل رہی ہے موں سے اس کی تعبیر کیا ہے پلیز مجھے بتائیے محترم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے کوئی گناہ ہو رہا ہے غور کریں اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی کی نافرمانی یا گناہ ہو رہا ہے تو اس سے تعبیر کر لیں اور خصوصا قرآن کی تلاوت کا احتمام کریں صدقے کا احتمام کریں اگر جادو یا سہر وغیرہ کا کوئی اثر ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی تلاوت سے معوزتین قلعوذ رب الفلق قلعوذ رب الناس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ اس پریشانی سے آپ کی حفاظت کرے گا باقی یہ خواب ہی ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گناہوں کی وجہ سے اس طریقے کے خواب نظر آتے ہیں یہ نشا خان کہتی ہیں گندے خواب دیکھنا کسی کے ساتھ ہم بستری ہوتے ہوئے دیکھنا روز جب شوہر بستر سے چلے جاتے ہیں بتائیے ہمیں ایسے کیوں ہوتا ہے محترمہ گندے خواب اگر آپ ہم بستری وغیرہ کے خواب دیکھتی ہیں تو یہ کبھی کبھی اس طریقے کے خواب اس لیے نظر آتے ہیں کہ آدمی بے نوازی ہوتا ہے نمازوں کا اتمام نہیں کرتا پاک نہیں رہتا کپڑے نا پاک رہتے ہیں یہ کسی بھی طرح کوئی غلازت اس کے جسم پر لگی رہتی ہے تو پھر ایسے خواب یہ اس طریقے کے نظر آجاتے ہیں اس لیے آپ چند کام کیجئے انشاءاللہ یہ کام کرنے کے بعد آپ ان برے خوابوں سے آسانی سے محفوظ رہیں گی اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و آمان میں رہیں گے سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ کسرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں اس کی برکت سے تمام شرعی اور شیطانی اور خبیص مخلوص سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اور دوسرا کام آپ سونے سے پہلے یہ کیا کریں کہ سوتے وقت آپ قُلْ اعوذ برب الفلق قُلْ اعوذ برب الناس اور سونے کی دعا ضرور پڑھ کر کے سویا کریں یہ دونوں صورتیں پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنی ہاتھوں پر پھونک لیں اور وہ ہاتھ پورے بدن اور جسم پر آپ پھیر لیں یہ دو کام ہو گئے ہیں تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو برا خواب نظر آئے اور آپ کی آنکھ کھل جائے تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے فوراں آپ ایک دعا پڑھ لیا کیجئے اللہم انی اعوذ بیکا من شر الشیطان وشر حذہ الرؤیہ یہ دعا جب آپ خواب دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھ کھل جائیں اس وقت پڑھ لیا کیجئے اور چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ برے خواب گندے خواب جب بھی کوئی بھی پریشان کرنے والا برا خواب آپ کو نظر آئے تو وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے گیا کریں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ خواب کسی سے بیان نہیں کرتا تو اس خواب کا اس کی زندگی پر اچھا یا برا کوئی اثر نہیں پڑھتا اس لئے آپ بیان ہی نہ کریں اور پانچوہ کام میں آپ یہ کریں کہ ہمیشہ پاک رہا کریں کپڑے بھی پاک رکھا کریں اپنے آپ بھی پاک رہا کریں باغسل رہا کریں کوشش کیا کریں باوضو رہا کریں اور سونے سے پہلے اگر وضو کر کے سو جائیں تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہے ہی نہیں یہ چند کام اگر آپ کر لیں گی تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس طریقے کے برے خواب شیطانی وساویس اور خیالات سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گی اگلا خواب ہے یہ انہوں نے بھی نام نہیں لکھا میرا نکاح ہوا ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور میں بیٹا دیکھی ہوں پیدا ہوتا اپنا محترمہ اگر آپ نے رخصتی سے پہلے اپنے بطن سے بیٹا پیدا ہوتے ہوئے دیکھا تو اچھا خواب ہے انشاءاللہ تعالی آپ صاحب اولاد ہوں گی اور رخصتی کے بعد اللہ تعالی آپ کو ماں بننے کی سعادت مصیب کرے گا اگلا خواب ہے وائز آف وقاس میں خواب دیکھتا ہوں کہ میری زبان کا اگلا حصہ کٹا پھٹا ہے اور اس سے خون بہت زیادہ نکل رہا ہے ویسا الحمدللہ میں حلال کماتا ہوں معاملات میں بھی ٹھیک ہوں انجام سے پہلے پیسے دے دیتا ہوں صدق زکاة صرف بیواؤں کو بھیجتا ہوں البتہ میرے پانچ لاکھ ایک سال سے پھسے ہوئے ہیں نہیں مل رہے ہیں وہ میرا کزن ہے اور ظاہری بڑا دیندار مبلغ ہے دعوت اسلامی اس کا بندہ ہے اس کے ساتھ میری تل کلامی بھی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی میں نے ہر دیندار سے لیندین کے کاروبار میں دھوکہ کھایا ہے تکلیف اٹھائیں رسوہ ہوا ہوں اب ان کی وجہ سے کسی بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوں جب دیندار ہی ایسے ہیں تو بے دین کیسے ہوں گے معاملات میں میرے خواب کی تعبیر کیا ہے یہ وائز آف وقا صاحب آپ نے خواب بہت لمبا لکھا ہے یہ جو ساری گفتوں کو لکھی اگلی والی میرے حساب سے اس کا خواب سے کوئی تعلق نہیں لیکن آپ نے اپنے بارے میں یہ معلومت دے دی اچھا گیا ہے محترم ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ سے زبان کا کوئی گناہ ہو رہا ہے اب زبان کا گناہ کیا ہو سکتا جیسے یا تو آپ جھونٹ بولتے ہوں کاروبار وغیرہ میں یا اسی طرح غیبت کرنے کی عادت ہو چغل خوری وغیرہ کرتے ہوں یا اسی طریقے پر کسی اجنبیہ سے بات کرتے ہوں اگر کوئی بھی زمان کا گناہ آپ سے ہو رہا ہے تو آپ اس گناہ سے باز آجائیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس طریقے کے خواب آپ کو نظر نہیں آئیں گے بہت سے مرتبہ یہ گناہوں کی وجہ سے اس طریقے کے خواب نظر آتے ہیں اور باقی جو پوری تفسیر آپ نے لکھی ہے اس کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اس چیز سے خواب کی تعبیر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے اولاں تو آپ یہ کیجئے کہ اگر گناہ ہو رہا ہے تو اس سے توبہ کریں اور یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے حفظ و امان کی خوب دعائیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کا فیصلہ ضرور کرے گا اسلامی ویڈیو کہتے ہیں اگر کسی بندے نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی داڑی اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اور اگر اس کی تعبیر صحیح نہیں ہے تو اس کے کیا کرنا چاہیے محمد تاریخ انڈیا سے یو پی مرداباز سے ہیں یہ محترم محمد تاریخ صاحب اگر کسی شخص نے اپنے ہاتھ سے اپنی داڑی کاٹتے ہوئے دیکھا خواب میں تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو سنتوں کا اتباع کرنا چاہیے اور دین کے جن پہلووں پر یہ عمل نہیں کر رہا ہے یا جن سلسلے میں دین کے جن کاموں میں یکوتائی اور غفلت کر رہا ہے اس میں دلچسپی کا مظاہرہ کرے اور سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس طریقے کے خواب اس کو نظر نہیں آئے گا اور سکون اور آفیت کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی اس کے خواب کی تعبیر یہی ہے کہ خلاف سنت کوئی کام ہو رہا ہے اس لئے سنتوں کا اتباع کرنے کے بعد پھر اس طریقے کے خواب نظر نہیں آئے نہیں سہانہ خان کہتی ہے السلام علیکم میں ایک کواری لڑکی ہوں اور مجھے خواب میں ایسا دکھا ہے کہ میں کوئی بی ہو رہا ہے میں پرگننٹ ہوں اس کی تعبیر بتا دیجئے مورانا جی سہانہ خان صاحبہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ پرگننٹ اگر آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے جبکہ آپ کواری ہیں شادی شدہ نہیں ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اچھا خواب ہے اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد آپ کو نیک سالے اولاد سے نوازے گا اور ماں بنائے گا اللہ آپ کو اور آپ کے یہاں بچوں کی قلقیاریاں گھونجیں گی اس لئے اچھا خواب ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو دوستو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بہت سارے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہیں اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے جی اس ہفتے بھی ہمارے خواب کی تعبیر نہیں آئی تو محترم آپ کے خواب کی تعبیر شاید اس لئے نہیں آئی کہ آپ نے صحیح سے اپنا خواب لکھا نہیں تھا آپ اگر مجھ سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ چند چیزیں فالو کرنا ضروری ہے اپنے بارے میں بتانا ضروری ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے اور دوسرے یہ بتائیں کہ خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہیں یا کوارہ ہیں اور تیسرے یہ بتائیں جس علاقے میں خواب دیکھا ہے اس علاقے یا اس جگہ کا موسم کیسا ہے گرم تھنڈا یا نورمل جیسا بھی ہے وہ بھی بتائیں اور چوتھی بات خواب کس وقت دیکھا ہے رات میں یا دن میں یا رات کے آخر حصے میں یا دن کے کس حصے میں دیکھا تھا اور پانچوی بات خواب دیکھنے سے پہلے جب آپ سوئے تھے تو اس سونے سے پہلے آپ استخارے کی نیت سے تو نہیں سوئے تھے استخارے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا اور چھٹی بات یہ بندہ نہیں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے ہیں اور ساتوی بات یہ ہے ضروری کہ آپ خواب اس طرح پورا لکھنے کے بعد فرائیڈے کا ویٹ کریں گے فرائیڈے کی ویڈیو میں ہی ہم آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے جو بندہ یا میرا جو سبسکرائبر یا جو بندی اس طرح مجھ سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کریں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کے خواب کی تعبیر میں بیان کروں گا دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ